کون سے وزیراعلا کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی جہاں پہ خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا گنڈوکس کو اندر بلا کے وہ جو ان کے پولیس گنڈے تھے انہوں نے اندر آ کے تشدد کیا جس میں سے ہماری ایک خاتون میں بھی اس میں زخمی ہوئی اور جو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ ٹھوکروں پہ ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہنمہ خواتین سبین گل صاحبہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پنجاب کی جو صورتحال ہے وزیراعلا سے انتخاب جو حلف نہیں لے رہے صدر اور گورنر ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ جی حلف لیں اور نہیں لے رہے کیا بنے گا کوئی آئین شکنی کہہ رہے ہیں کیے کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کون سے وزیراعلا کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی جہاں پہ خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا گنڈوں کو اندر بلا کے وہ جو ان کے پولیس گنڈے تھے انہوں نے اندر آ کے تشدد کیا جس میں سے ہماری ایک خاتون میں بھی اس میں زخمی ہوں گے اور ایک خاتون وینٹی لیٹر پہ ہے ابھی بھی آپ اس الیکشن کی بات کرتے ہیں جو کہ فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہم اس کو مانتے نہیں دوسرے جی آج بھی پنجاب کے جو وزیراعلا ہیں وہ عثمان بزار صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور جب تک فری این فیئر الیکشن نہیں ہوں گے وزیراعلا کے ہم اس الیکشن کو نہیں مانیں گے یہ آئینی اختیار جو ہے وہ گورنر کا ہے اور گورنر نے اپنے ریپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے دوبارہ الیکشن کر آئے فیئر طریقے تو اس کے بعد میں حل اف لوں گا اور ایک بات اور کہ کل اگر آپ نے پیس کونفرس میں بھی آہ انہوں نے آہ جو پرویز الائی صاحب نے کہا تھا کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر اداروں نے اسمبلیاں چلانی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں کے اسمبلیاں چلا لیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سبائی اسمبلی ہے وہ خود خود مقتار ادار ہے اور جو ہائی کورٹ آگو اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا لیکن ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ انٹرفیر ہو رہا ہے تو کیا بنے گا مستقبل کیا ہوگا پنجاب کا لیکن ہم شروع دین سے یہی کہہ رہے ہیں خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اسمبلی کو اپنا کام کرنا چاہیے جب آپ اپنے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پوبلمز ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں پوبلمز ہیں اچھا میڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو منحرف آپ کے اراکین ہیں پنجاب کے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے خلاف کیا کاروی کریں گے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان کے خلاف کیا میسیج دینا ان کو تو عوام نے ہی ریجیکٹ کر دی ہے اور عوام کے جب وہ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ ان کو لوٹے لوٹوں کے لفظ استعمال کی جاتا ہے تو ان کو میں نے کیا پیغام دینا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ان قریب انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف بھی ایک جو ہمارا ایک ہے وہ آ جائے گا ان کے خلاف جو بھی ایک آرڈر ہے اس کی طرف سے عدالت کی طرف سے کہ وہ لوگ نہ اہل ہوں گے اور اب وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے نہیں رہیں گے آپ دیکھئے گا کہ ایسے لوگ جو کہ ایک جماعت سے بنے ہوئے اس جماعت کے طرف سے مخلص نہیں رہتے تو وہ کسی جگہ کے بھی نہیں رہتے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضرورت ہے اور جو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ ٹھوکروں پہ ہی رہتا ہے کب دیکھ رہی ہیں دوبارہ عمران خان کو حضور اعظم بنتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بہت جد ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ بدن سکس منس نہیں ہم ان کو دیکھ لیں اچھا جو پریشر آپ لوگ ڈالیں گے نئے انتخابات کے لیے لانگ مارچ بھی کریں گے آپ سمیتے ہیں کہ حکومت اس پریشر کو لے لے گی اور نئے انتخابات کروالے گی بلکل ہمیں ہم الیکشن کمیشن کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز کو خدارہ نام رات کرے اور عوام کی آواز کو سنے جب آپ دیکھئے گا کہ عوام کی آواز سے ایمان خان صاحب دوبارہ آئیں گے الیکشن کمیشن مجبور ہو جائیں گے الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کا آپ نے نام لیا اگر الیکشن کمیشن پارٹی فنڈنگ جو کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا اس میں کوئی آپ کے اطلاف فیصلہ دیتی ہے پارٹی کو بین کرنے کا یا کچھ اور کیا کریں گے وہ آنے دے فیصلہ آنے دے اس کے بعد سوچیں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رانوہ موجود تھی ہم ان سے بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر